صرف دس دن میں بھینگر لمبے بال وہ بھی بینہ تیل کے اور اتنا بڑھیں گے کہ بال آپ کو کٹوانے پڑیں گے دوستو ہم سبھی چاہتے ہیں کہ گرمیوں میں بینہ تیل لگائے ہی بال ہمارے لمبے کالے گھنے مضبوط ہو جائے آج آپ کی دیل ساری پرابلم کو دور کرنے کے لیے ایسی ہی ریمڈی لے کر آئی ہوں جو بینہ تیل لگائے ہی بالوں کی ہر سمسیہ کو دور کرے گی اس کی خاص بات یہ ہے کرچہ کچھ بھی نہیں ہے محنت کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے فائدے انے کو ہیں بالوں کی صرف لمبائی ہی نہیں اس کی جڑے بھی مضبوط ہوں گی جو پتلی چوٹی ہے وہ موٹی ہو جائے گی بال ملائم و چمکدار ہو جائیں گے بالوں کی اس کیلپ میں جو ڈرائنس ہے وہ بھی چلی جائے گی اگر ڈینڈر فے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور سفید بال دوبارہ سے کالے ہو جائیں گے تو سب کا ایک ہی اپائے ہے اور یوز کرنا بھی بہت ہی آسان ہے تو ویڈیو کو بینہ اس کیپ کی اسٹیپ بھی اسٹیپ پورا دیکھیں گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا اس کے لیے دوستو آپ کو یہاں پر ایک بیبی انیل لینا ہے یعنی کہ آپ کو یہاں پر ایک چھوٹے سائز کی پیاز لینی ہے دوستو جو چھوٹی والی پیاز ہوتی ہے یہ بہت سارے انٹی آکسیڈین گھڑوں سے بھرپور ہوتی ہے دوستو پیاز کا استعمال کرنے سے آپ کی ہیئر گھروت فاسٹ ہوتی ہے ساتھی اگر آپ اسے گنجے پن کے لیے استعمال کریں گے تو یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ بہترین ہوگی دوستو پیاز میں انٹی ویکٹیریال انٹی آکسیڈین گھڑ ہوتے ہیں ان کو یوز کرنے سے اس کیلپ کا جو بلیڈ سرکولیشن ہے وہ بڑھتا ہے جس کی بجے سے بال گرنا کم ہو جاتے ہیں بالوں کی گھروت بڑھنے لگتی ہے اور ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بال ہے وہ کم جھڑے اور ان کا گھروت زیادہ ہو فرینڈز اگر آپ اس پیاز کی اسمیل کے بارے میں سوچیں گے تو آپ اپنے بالوں کو کبھی بھی گھروت نہیں کر پائیں گے یہ آپ کے بالوں کو اتنا لمبا کر دے گا اتنا گھنا کر دے گی کہ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اگر گنجے پن کو دور کرنے کے لیے کو اس ریمڈی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہتر Parage ریزلٹ آپ کو کوئی نہیں ملیں گی تو آپ کو یہ یہاں پر ایک بی بی انیونلل لینا ہے چھلا لینا ہے چھلنے کے بعد اس طریقے سے کسی بھی میام ہے Hernandez 치esi ملغی کیسی اچھنا ملتا ہے اس طریقے سے اس طریقے آپ کو دھوکٹس کا کر لینا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے نکٹس میں کات لینا ہے didا ان اترک بہت سارے اینٹی اکشیڈن گروہ سے بھرپور ہوتا ہے اگر آپ گنچے پن سی پریسان ہے اور آپ کے بالوں کی گروت بلکل رکھی ہوئی ہے ہیئر فال کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو ادرک بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ساتھی آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے چائے کی پتی تو آدھا چمچ آپ کو اس میں اس طریقے سے چائے کی پتی لے لینی ہے دوستو چائے کی پتی ہمارے سفید بالوں کی سمسیاں کو دور کرتی ہے بالوں کی دوٹنا جھڑنا کم کرتی ہے جو بال ہمارے سمیہ سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں ان کو کالا کرنے میں مدد کرتی ہے ساتھی ہمارے بالوں کی شائن کو بڑھاتی ہے بالوں کو ملائم اور چمکدار بناتی ہے تو اس طریقے سے آدھا چمچ چائے کی پتی ایڈ کر لینی ہے اسی کے ساتھ آپ کو اس میں ایک گلاس بھر کے پانی ایڈ کرنا ہے اب آپ کو اسے رکھ دینا ہے گیس کے اوپر وائل ہونے کے لیے دوستو یہ تینوں ہی چیزیں بہت زیادہ پاورفل ہیں آپ کے بالوں کی گروت کے لیے اگر آپ ان گرمیوں میں بینا تیر لگائے ایسی کوئی سمسیاں ہو رہی ہیں کہ آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہو یا پھر بالوں کی گروت بہت زیادہ کم ہے اگر آپ اس ریمیڈی کا ہی استعمال کریں گے تو آپ کو اس سمسیاں سے بھی چھوٹکارہ ملے گا اور بالوں کی گروت بہت تیجی سے ہونے لگے گی تو اب آپ کو اسے کم سے کم 10 سے 15 منٹ اچھے سے میڈیم فلیم پر وائل کرنا ہے تاکہ جو بھی ان کے سامنیس میں ایڈ کی ہیں وہ پانی میں ان کی گوڈنس بہت ہی اچھے سے ریلیز ہو جائے اس کو اچھے سے چلاتے جائے میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ اسے 15 منٹ اچھے سے وائل کر لیجئے اب دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو جرہ بھی یوسفور لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ میرا ویڈیو دنیا کے کس کونے سے کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں یہ جو میں آپ کو ڈی آئی وائی بتاتی رہتی ہوں ان پر آپ ٹریس کریں گے تو آپ کو وینیفیٹ ملیں گے اگر آپ ٹریس نہیں کریں گے تو آپ کو وینیفیٹ نہیں ملیں گے میں ہمیسہ آپ کو ڈی آئی وائی بتاتی ہوں ان پر ٹریس کیجئے اور اس کا استعمال کریے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی کونٹٹی ہاف ہو چکی ہے اس کو اچھے سے وائل کر لیا ہے اور اس کی کونٹٹی بھی ہاف ہو گئی ہے تو اب آپ کو گیس کا فلیم بند کرنا ہے اور اس پانی کو تھوڑی دیر کیلئے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ پانی تھنڈا ہو جائے گا तब آپ کو اس پانی کو اچھے سے اسٹین کر لینا ہے اب یہ پانی تھنڈا ہو چکا ہے اس کو ایک اسپری باٹل میں بھائ لیجئے یہ آپ کو بہتی پا Auzcz 전� STORم بن کر تیار ہوا ہے جو آپ بہت ہی مہنگے سیرم خریدتے ہیں مارکٹ سے تو چلیے پھر سیرم تو ہم نے بنا لیا ہے تو آپ آئیے جانتے ہیں کہ اس کا پروک آپ کو اپنے والوں پر کس طریقے سے کرنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنے والوں کو کسی بھی مائل سیمپو سے واش کر لینا ہے والوں کو واش کرنے کے بعد آپ اپنے والوں کو سکھا لیجئے والوں کو سکھانے کے بعد اب آپ کو اس سیرم کا استعمال اپنے والوں پر کرنا ہے اسے اپنے والوں کی جڑوں سے لے کر والوں کی پوری لیند پر اچھے سے اسپری کرنا ہے اور اسپری کرنے کے بعد آپ کو اس سے لگانے کے بعد کم سے کم پاس سے دس منٹ آپ کو ہلکے ہاتھوں سے مساج بھی کرنی ہے اور مساج کرنے کے بعد دوستو آپ کو اپنے والوں کو پھر دوبارہ سے واش نہیں کرنا ہے پھر آپ نیچڈے اپنے والوں کو نورمل پانی سے واش کر سکتے ہیں اس سیرم کا استعمال آپ کو ویکس میں کم سے کم تین سے چار بار اپنے والوں پر ضرور کرنا ہے آپ کو اس کو بار بار بنانے کی بھی جھنجٹ نہیں رہے گی ایک بار آپ اسے بنا کر رکھ لیجئے ایک ہفتے آرام سے فریز میں رکھ کر استعمال کریے جب بھی آپ کو اس کو یوز کرنا ہو فریز سے نکالیے جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے تب آپ اس کا استعمال کریے دوستو بینہ تیل کے اگر آپ اپنے بالوں کو لمبا کرنا چاہتی ہیں تو اس ریمیڈی کا استعمال ضرور اپنے بالوں پر کریے گا اس سے بال لمبے تو ہوں گے ہی بالوں کا جھڑنا رکے گا سفید بال کالے ہوں گے بال مضبوط اور گھنے ہو جائیں گے بالوں میں چمک آئے گی بال بہت زیادہ سوفٹ اور سائنی ہو جائیں گے تو بہت بہترین ریمیڈی ہے گھر کی صرف دو سے تین چیزوں کا استعمال کر کے آپ اپنے بالوں کی دھیر و سمسیاں کو دور کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ